موسیقی 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 تمہیں مولم ہے وہ ہمارے خلاف کیتہ زہر رکھ لے گا یہ سٹوپڑ ڈام پون جاؤ جاؤ کچھ انکرس نے اندر چاپ نے کپڑے میں ٹھیک لاثٹ ڈامن آسیف 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 کیا مسئلہ ہے کیا ہوا ایک تو یہ منصور ہے نا آئے دن ہم لوگوں کے لئے کوئی مسئلہ پیدا کر دیتا ہے اب کیا کیا اس نے ریسٹورنٹ گیا تھا کھانا کھانے کے لئے کسی سے جھگڑا ہو گیا اس سے میں آکے اس نے اس شخص کو گولی مار دی اور اب وہ شخص خزخ میو کے ہسپٹل پانچ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی ٹی وی پر جو پٹی چل رہی تھی وہ ہمارے سابزادے کے کارنامے کی تھی اس کا مطلب ہے چینل والوں کو پتا چل گیا ابھی تو صرف پٹی چلی ہے جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ اس واقعے میں میرا بیٹا ملوث ہے تو بریکنگ نیوز چلے گی ہاں پلیس کوشش کر کے اس بات کو لانا پھیلنے مات دیں کتنی اہمہ کھانا باتیں کر رہی ہو تم ارے یہ میڈیا کا زمانہ ہے اب تو رائی کو پہاڑ بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور پھر یہ واقعہ کوئی معمولی تو نہیں ہے نا لگے ہمیں کچھ تو ہمیں کچھ تو کرنا ہے نا اپنی اولاد کے لیے تم سب سے پہلے یہ پتا کرو کہ وہ آدمی زندہ ہے یا مر گیا اگر خدا نخص تا مر گیا ہے تو لیس اچھی باتوں سے نکالیں آپ ابھی سے ہائی اوفیشل سے بات کر لیں تو میں کروں گا ہی منسور سے کہو کہ وہ فوراں کئی اور شفٹ ہو جائے آپ کا بیٹھا ہے بہت دور کی سوچتا ہے صبح سویرے ہی نکل گیا آپ نے ناشتہ لگا رہا ہوں نہیں مجھے بھوپ نہیں ہے بات میں کر لوں گا آپ نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا صبح سے بھی کچھ کھا لیں اچھے ٹھیک ہے تم تیور لگاؤ ہم آتے ہیں چاو بہت دور سنو اگر ہم ستار کو منسور کی جگہ ملزم بنا کر پیش کرتے ہیں پولیس کے سامنے تو معاملہ حال ہو سکتا ہے بھائی بیگم بھوک تو مجھے بالکل نہیں ہے لیکن یہ ستار اتنے امدہ کھانے بناتا ہے کہ خود بہت بھوک لگ جائے اور کیا آسف ہم نے کتنے خوشکسمت ہے نا ستار جیسا ہمیں نیک شریف اور وفادار ملا سے ملا ہے پر ناشکل کہاں ملتے ہیں ایسے ملا سے یہ تو ہے آپ لوگوں کا نمک کھا رہا ہوں نمک حرام تو نہیں بن سکتا نا پر ویسے بھی آپ لوگوں کے مجھ پر اور میرے خاندان پر بہت احسان آتا ہے میں تو اتار بھی نہیں سکتا ستار اگر تم چاہو تو احسان اتار بھی سکتے ہو اتنا حیران کی ہو رہا صاحب کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس وقت تمہاری مدد کی ضرورت ہے جی جی حکم کیجئے ستار تم جانتے ہو نا ہماری بیٹے کے ساتھ جو با کیا پیشہ ہے یہ ہاں اب تم چاہو تو ہمارے بیٹے کو آنے والی مصیبت سے بچا سکتا مگر وہ کیسے وہ ایسے کہ تم اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں اور پولیس کے سامنے اقرار کرلو کہ مرڈر تم نے کیا ہے جی مگر صاحب میں تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھا پھر پولیس اینی شاہدوں سے پوچھے گی تو وہ بھی منا کر دیں گے یہ تو ہمیں بھی پتا ہے صاحب سب کچھ سنبھال لیں گے تم صاحب پہ چھوڑ دو تمہیں اپنے آپ کو صرف پیش کرنا ہے مگر صاحب پولیس پتل کے جرم میں مجھے جیل بھیج دے گی ارے تو جیل میں تم عیش کرو گے بھائی عزت ہوگی تمہاری اور میں تمہارے لئے روز کھانے بھی بنوا کر بھیجوں گی اور کچھ دنوں کے بعد میں تمہاں سے ریا کروالوں گا پھر صاحب میں قتل کے جرم میں جیل چلا جاؤں گا تو میرے بیوی بچے کیا سوچیں گے برادری میں میری عزت خاک میں مل جائے گی اور اگر منصور گریفتار ہو گیا تو تمہارے صاحب کا سیاسی کریئر بلکل برباد ہو جائے گا اور ہمارے خاندان پر بدنامی کا داغ لگ جائے گا صاحب میں غریب ضرور ہوں پر ایک عزتدار انسان ہوں عزتدار انسان ہو تو خاک عزتدار ہو تو ارے ہر وقت تو بھیک مانگتے پھر تو ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے عزتدار آگی کتنے احسانات کیے ہم نے تم پر آج ایک احسان کا بدلہ تو چکا دو صاحب مجھے معاف کر دیں میں یہ نہیں کر سکتا تو یہ کھڑی کھڑ رہے ہو موڑ چا دیکھ رہے ہو ہمارا تو پھو جو یہاں سے تو پھو جو دیکھو ساتر میں تمہیں سوچنے کا موقع دے رہا ہوں تم اچھی طرح سوچ لو تمہاری بھلای اسی میں ہے کہ تم وہ کرو جو ہم چاہتے ہیں پر نہ پر سوچ لو صاحب جی صاحب جی میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے آپ چاہیں گے ویسے کروں گا چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں تم پریشان مت ہو تواری دن خواہ تمہارے گھر ہر ماں پہنچائے گی دکھ بیماری شادی پیان سب سمدانیاں آپ سے ہماری ہیں پریشان مت ہونا صاحب میں خود ہی تھانے جا کر اپنی گرفتاری دے دوں نہیں میں تمہیں لے چلتا ہوں چلو میں نے آپ لوگوں ڈسٹرپ کیا آپ اپنا ملزم لے جا سکتے ہیں تینکیو میں اسی لیے نہیں آیا تھا تو لے آئیے سبتار کو یہی آپ کا ملزم ہے جی سب اس لڑکے کو گولی میں نے ماری تھی اس نے چھوٹے صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی تھی مجھے گرفتار کر لیں اسپیکٹر صاحب آپ سمجھا کریں آپ اسی کو ملزم سمجھئے ایم سوری ریسٹورنٹ کے سی سی ٹی وی کیمرے سے جو فوٹیج ملی ہیں اس میں صاف دکھائی دے رہا کہ گولی آپ کے بیٹے نے چلائی ہے یہ تمہاں موجود ہی نہیں تھا یا آپ کیا کہہ رہے ہیں بیٹا ہے وہ ہمارا ایسے نہیں ہو سکتا آپ کچھ بولیں کیوں ہموش ہیں ہلو گوڑ بیری گوڑ ہاں ابھی آ رہوں میں آپ لوگوں نے اپنے بیٹے کو تو میرے حوالے کیا نہیں لیکن پولیس نے چھاپا مار کر آپ کے بیٹے کو اس کے دوست کے گھر سے گرفتار کر لیے ہیں آزف صاحب بق پدل چکا ہے اب کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا مجرم صرف مجرم ہوتا ہے مجرم